میں پچھلے سال سے بیمار نہیں پڑا آج تک کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا آدھی گولی بھی نہیں کھائی گیا ایک انجیکشن بھی نہیں لگا چکن گنیا پچھلے سال بھر سے بھارت میں فیل رہا ہے ستر ہزار مریجوں کا میں علاج کیا ہوں ابھی تک مجھے چکن گنیا نہیں گوا کرناٹک میں میں نے کیا مہاراشتہ میں کیا گجرات میں اب راجستان میں بھی کیا سب لوگ مجھے یہی پوچھتے ہیں آپ کونسی دوا کھاتے ہیں وہ ہی ہمیں بتا دوں میں ان سے کہتا ہوں میں دوائی نہیں کھاتا لیکن میں آئیر وید کے سب ہی نیموں کا بہت کٹر تاسے پالن کرتا ہوں سبے رہے اٹھنے پر پانی نہیں ملا تو اتنی دیر میں ٹائلٹ میں نہیں جاتا ملے گا پانی تبھی جاؤں اور اٹھتے ہی پانی پیتا ہوں موہ بھی نہیں دوتا دانت بھی ساف نہیں کرتا رات کو دانت ساف کر کے سو جاتا ہوں پانی کبھی بھی پیتا ہوں سپ کر کے پیتا ہوں اور تھنڈا پانی برف ڈالا ہوا کبھی نہیں پیتا کھانے کے ہمیشہ ایک دیڑ گھنٹے بعد پانی پیتا ہوں کبھی کبھی دو گھنٹے بعد بھی پیتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے نیم کا پالن میں کرتا ہوں اٹھارے سال سے میں سوست ہوں آپ بھی ہو سکتے ہیں مانسک بیماریاں اگر آپ کو ہیں یا جندگی بھر ان سے بچنا چاہتے ہیں تو آئیر وید کا ایک چھوٹا نیم پالن کرتے رہی ہے کہ رات کو جب سویں تو سوری کی دشانے سر رکھیں پورو دشانے سر کر کے سویں اور کوئی بہت مجبوری آ جائے تو دکشن دشانے کر لیجئے اتر اور پشم کو ہمیشہ چھوڑیے سونے کے لیے نہیں ہے یہ اتر اور پشم کی دشان پوجا کرنے کے لیے ہے ادھیان کرنے کے لیے ہے سونے کے لیے تو پورو اور دکشن جتنے دن آپ پورو کی طرف صرف کر کے سوتے رہیں گے کبھی بھی آپ کو مانسک بیماریاں نہیں آئیں اور کم سے کم نید نہیں آنے کی جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اپنے آپ ختم ہو اور دو تین جھوٹ جھوٹی باتیں ہیں کہ آپ کبھی بھی کھانا کھائیں تو یوروپ اور امریکہ کی نکل کر کے مت کھائیں جیسے کرسی میچ پہ بیٹھ کے اسٹینڈنگ پوزیشن میں اس میں کوئی ہم چھوٹے ہونے والے نہیں ہم کو یہ شرم آتی ہے کہ سب کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں ہم نہیں کھائیں گے تو ہم ان کے مورخ مورخ تو وہ ہے آپ کم سے کم ان مورخوں میں انٹیلیجنٹ رہی ہے اور کوئی پوچھے گا جی کیوں بیٹھ کے کھا رہے ہو تو ان سے کہو کہ میرے گھٹنے ابھی کام کرتے ہیں کمر بھی کام کرتے ہیں دونوں فلکسیبل ہیں ہم بیٹھ سکتے ہیں جب نہیں بیٹھ پائیں گے تب سوچیں گے کھڑے کھڑے کھائیں اور دوپہر کے کھانے کے بعد بیس منٹ وشرام کریں پہلے دس منٹ وجراسن پھر بیس منٹ وشرام اور رات کو اگر کھانا کھایا تو دس منٹ کا وجراسن کر کے ٹہلنے کو ضرور جائیں کم سے کم پانچ سات سو قدم چلیں ہجار قدم چلیں گے تو بہت اچھا ہے اور میری آپ سب کو گنتی ہے کہ اپنے بچوں کو تو ان کا سنسکار دے دیجئے ابھی سے ان کو عادت ڈال دیجئے کہ بھوجن کے ساتھ پانی نہیں پینا ہے ایک گھنٹے بعد پینا پھر وہ کہیں گے گلے میں کھانا فز گیا تو کہو لسی پیلو دوپہر کا بھوجن ہے تو لسی پلا دو شام کا بھوجن ہے دوپ پلا دو پانی مت پلاو پانی ایک گھنٹے بعد ہی پلاو پانی ہمیشہ سپ کر کے پینے کی عادت ڈال دو ان کو جندگی پر پڑی رہے گی صبح رہے اٹھتا ہی پانی پینے کی عادت ڈال دو ہلکا گنگنا پانی پینے کی عادت ڈال دو ان کو جو سنسکار مل گیا تو وہ پھر بھولنے والے نہیں ہیں اور وہ جیون بھر سوست رہیں گے اور ہزاروں سال سے اگر یہ نسخے چلے آئے ہیں تو کوئی تو دم ہوگا ورنہ دس بیس سال کوئی چیز نہیں ٹکتی ہے دنیا میں تو ان میں بڑا دم تھی انہی کا پالن آپ کرئے میں بھی یہی کرتا ہوں اس لئے بیمار نہیں ہوں آپ بھی کریں گے آپ بھی سوست رہیں گے تو ایک ہے سوست رہنے کا دوسرا حصہ ہے جو گلتی سے بیماری آگئی تو کیا کریں تو ایلوپیتھی کی دوا تو بالکل مت کھائی ہے کوئی بھی بیماری آئے چاہے کینسر ہی کیوں نہ آئے میں آپ کو پوری گمبیرتہ اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے گھر میں کسی کو کینسر ہو جائے تو بیماری کا علاج ایلوپیتھی سے تو کبھی نہیں کرا کیونکہ ایلوپیتھی میں مریج جو ہے نا کینسر سے نہیں مرتا کینسر کا جو ٹریٹمنٹ دیا جاتا اس سے مر جاتا ہے اس لیے کبھی بھی کسی کو کینسر ہو جائے ایک تو گھبرانہ نہیں پھر آپ پوچھیں گے کیا کریں میں آپ کو دوا بتاتا آپ کے گھر میں دوا ہے کینسر کی سب سے اچھی دوا ہے ہلدی آپ کو شاید سن کے آشری ہوگا امریکہ کی سرکار نے ہلدی پر تیتیس پیٹنٹ لیے ہیں تیتیس کے تیتیس پیٹنٹ جو ہے نا انٹی کینسرس پروپرٹی کے پیٹے ہلدی میں کینسر کو ٹھیک کرنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے لیکن ہلدی لینا کیسے ہے ہلدی دو طرح سے آتی ہے ایک تو سوکھی ہلدی ہے ایک تو آتی ہے تاجہ ہلدی ادرک جیسے وہ ہی ہلدی کینسر کی دوا ہے تاجہ ہلدی تاجہ ہلدی لینا اس کی گاٹ کو پیسنا چکنی بنانا چکنی بنا کے کپڑے میں نچوڑنا تو رس نکلا ہے وہ رس کلانا ہے جو بھی مریض کو کینسر ہلدی میں کیا ہے ہلدی میں انٹی کینسرس جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے کرکیومن بھگوان نے یہ سب سے زیادہ ہلدی میں ہی دی ہے اور اس کرکیومن کے کارن ہی ہلدی کا رنگ پیلا ہوتا ہے ورنہ اگر یہ کرکیومن نہ ہو ہلدی میں تو رنگ پیلا نہیں ہوگا وہ ادرک جیسی ہی رہے گی تو یہ کرکیومن نام کا کیمیکل ہے جو انٹی کینسرس ہے اور اسی کی پروپرٹیز پہ امریکہ میں پیٹھنٹ ہے تو آپ کے گھر میں کوئی بھی کینسر پیشنٹ ہے تو اس کو ہلدی کا رس دو صویرے صویرے خالی پیٹ دو دو تین چمچ دے دو شد اگر شہد ملتا ہو تو اس میں ملا کے دے دو نہیں تو تھوڑا گڑ ملا دو نہیں تو خالی دے دو اور اس کے ساتھ اور ایک چیز اگر دے سکے ہیں دیشی گائے کا موتر کیونکہ دیشی گائے کے موتر میں بھی وہی پروپرٹی ہے جو ہلدی اس میں بھی گڑ دھر میں تو دیشی گائے کا موتر آدھا کپ اور ہلدی کا رس دو تین چمچ صبح صبح ایک گھنٹے کے امتر پہ جو آپ نے دیا آپ دیکھنا اتنا عدود پرنام آتا ہے کئی گلے کے کینسر کے مریض میں نے صرف یہی دو دوا سے چھک کی پیٹ کے کینسر کے بہت آسانی سے کینسر کے ٹھیک ہونے میں بہت بار آسانی ہے لیکن اس کا دشپرچار اتنا ہوا ہے کہ سب در جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں اور درنے اور گھبرانے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ترنڈ ڈاکٹر کے پاس جا کے آپریشن کرا لیتے ہیں اور سب دہگیانی کہتے ہیں کہ جو کینسر کو آپریٹ کر دیا تو کبھی ٹھیک ہوتا نہیں پیشنٹ بھی جاتا ہے پیسہ بھی جاتا ہے آئیر ویڈ تو یہ کہتا ہے کہ شریر میں سبھی گانٹ کینسر نہیں ہوتی آپ دیان رکھنا اس میں ہمارے شریر کے کسی حصے میں کوئی گانٹ ہو جائے تو ترنڈ ہمیں شک ہونے لگتا ہے کہ جی کہیں کینسر تو نہیں ہو گیا ڈاکٹر کئی بار آپ کی اگیانتہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں تھوڑی سی بھی گانٹ نہیں ہو گئی ڈاکٹر کہتے ہیں یہ تو کیومر ہے کینسر ہو سکتا آپ دھبرا جاتے ہیں ترنڈ ڈاکٹر کہتا اس گانٹ کو کٹوا کے نکلوا دو اگر وہ کٹوا دیا تو جرور کینسر ہو جائے تھا اور آئیر ویڈ یہ دعوے سے کہتا ہے کہ جو گانٹ شریر میں بنی ہے وہ گھلتی بھی ہے آپ اس کا انٹی کرو جس کارن سے گانٹ بنی ہے اس کا الٹا کام شروع کر دو وہ گھل جائے گی اپنے آپ ٹھیک ہو جائے کوئی بھی گانٹ شریر کے کسی حصے میں ہو گئی ہو تو سب سے اچھی دوا ہے چونے کا پانی گانٹ جو بنتی ہے نا کیلشیم کی کمی سے بنتی ہے اور چونے میں بھرپور کیلشیم سب سے سستا کیلشیم کا شروع ہے ماتاؤں بہنوں میں وقشستل پر جتی بھی گانٹیں بنتی ہیں بریسٹ بیکیومرز وہ سب آسانی سے ڈیزول ہو چونے کا پانی ہے دو تین چمچ لے لو دہی میں ملاتے کھاؤ سبیرے سبیرے کھالی پیٹ بہت آسان نہیں تو چونہ ہی کھاؤ اب چونہ کھانے کا طریقہ کیا ہے پان میں چونہ لگا کے کھالو دہی میں چونہ ملا کے کھالو پانی میں چونہ ملا کے پیلو یہ سب طریقے ہیں لیکن کرنا ہے یہ سب سبیرے سبیرے آئیرویٹ کی سبی دوائیں کھالی پیٹ سب سے زیادہ کام کرتے ہیں اب تیسری بیماری بتاتا ہوں ڈائیویٹیز ہو گئی بہت ہو رہا ہے آج کل گاؤں گاؤں سب سے اچھی دوا ہے میتھی کا دانا تو جن کو بھی ڈائیویٹیز ہیں ان کو بولو کہ دو چمچ میتھی کا دانا رات کو پانی میں ڈالیں سبیرے اٹھ کے پانی کو گھوٹ گھوٹ سے پیئیں اور میتھی چبا کے کھائیں بہت سرل علاج ہے تین مہینے میں آپ دیکھو گے شگر نورمل رہے اور جو اور زیادہ شگر ہے میتھی کے دانے سے نہیں مٹ رہی ہے تو ایک چھوٹا کام کرو کہ میتھی کا دانا کھایا اس کے آدھا پونہ گھنٹے کے بعد کرے لے کا تھوڑا رس پی لو آدھا کپ بہت جنگی ٹھیک ہو جائے اور اگر ان دونوں سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے شگر تو تیسرا اور آخری اپائے کرو جامون کی گھٹلی کا پاؤڈر بنا لو وہ چمچ بھر کے گرم پانی سے فنکی لے لو کھانے کے آدھا گھنٹے پہلے یا آدھا گھنٹے بعد یہ تین ایک ساتھ کرو تو گارنٹی سے شگر کی بہت آسان علاج ہے کوئی سائیڈ شک نہیں ہے کوئی خرچہ بھی نہیں ہے یہ سب چیزیں گھر میں موجود ہیں ایسے ہی اگر آپ کو جوئنٹ سپین بہت ہوتا ہے گھٹنے میں درد ہے ایڈی میں درد ہے کمر میں تو بھی میتھی دانا عدود کام کرتا ہے ایک میتھی دانے کو میں نے 48 بیماریوں میں اپیوگ کر کے دیکھا ہے برابر کام کرتا ہے کوئی ماں اگر گربہ بستہ میں ہے تو بچہ اتپن ہونے کے بعد اس کا گرب اپنے اسثان سے کھسک جاتا ہے جس کو یوٹرس ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں گربہشو کا اپنے اسثان سے کھسک جاتا ہے اب ڈاکٹر کے چکر میں اگر آپ پھسے تو وہ تو کیا بولتا ہے کہ یہ تو آپ کھسک گیا اپنے اسثان سے تو اس کو کٹ کے نکالنا اگر کٹتے ہی نکالنا تھا تو بھگوان نے دیا کیوں اور جس ماں کا گربہشو کٹ گیا اس کی جندگی کٹ جائے گی پوری جندگی اس کو پیٹ درد ہوگا پاؤں میں درد ہوگا گھٹنے دکھتے رہیں گے اور اتنا درد ہوگا کسی دوا سے رکے گا جو بھی ماتا یا بہن کا گربہشو تھوڑا بھی اپنے اسثان سے ہٹ گیا ہے اس کی سب سے اچھی دوا ہے یہی نیتی کا دانا اس کے لڑو بناو گڑ اور جھیب کے ساتھ اور وہ ماں کو روج لڑو پلاو آپ دیکھنا 20-25 دن میں اپنے آپ گربہشو اپنے اسثان پر آ جائے آپ کو نیت نہیں آتی ہے تو آپ کا یہ جو انگوٹھا ہے نا انگوٹھا اس کے ناکھن کے دونوں سائیڈ میں مہتی دانے بان کے پٹی لگا لو بہت گہری نیت میں سو جاؤں گا کسی بچے کو کان میں بہت درد ہو رہا ہے آپ دو تین میتھی دانے ڈال دو پانچ منٹ ایسے رکھو تو درد بند ہو جائے گا ایسے کر دو میتھی دانا نکل جائے گا آپ کو مینسیز سے جڑی ہوئی جتنی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں آپ میتھی دانا لینا شروع کر دیجئے آپ بھول جائیں گے کہ وہ کوئی تکلیف بھی تھی سمیہ سے مینسیز نہیں ہوتا بہت دیر سے ہوتا ہے درد بہت ہوتا ہے دسچارگ بہت ہوتا ہے بلڈ بہت جاتا ہے یا وائٹ ڈسچارگ بہت ہوتا ہے یہ سب ہی بیماریوں میں عدود کام کر اور ایسی ہی ایک اور دوہ ہے اس کو بھی کبھی مت بھولیے ہمیشہ آپ یاد رکھئے شتاوری مہلاؤں کی لگ بگ جتنی سمسیائیں ہیں 23-24 ہیں سب ایک ہی دوہ سے چھیک ہو سکتے ہیں شتاوری اور شتاوری کا ہی بہت ساری دوہ کمپنیاں اپیوک کر کر کے پتہ نہیں کیا کیا بنا رہی ہیں لیکن ابھی ہال میں کچھ میں نے ایکسپریمنٹ کیے تو پتہ چلا کہ شتاوری دوہ سے سب کے چشمیں اتر جاتے ہیں جس کو بھی چشمہ اتار نہ ہو استری ہو یا پرش بچہ ہو یا بڑا سب کو شتاوری کھلاو سب کے چشمیں اتر جاتے ہیں لینے کا طریقہ بہت سرل ہے شتاوری کا چون لے لیجے وہ ایک طریقہ ہے اس میں تھوڑا گڑ ملا دیجے نہیں تو بورا ملا لیجے پانی میں ڈالیے گرم پانی میں ڈالیے اور گھول کے پانی پی جائیں یہ دوسرا طریقہ ہے یہ دو سب سے آسان طریقے ہیں نہیں تو کھانڈ آتی ہے نا کھانڈ چینی چھوڑ کے کچھ بھی ملا لوں چینی اور شتاوری کا کمبینیشن ٹھیک نہیں بیٹھتا ہے کوئی بھی میٹھی چیز آپ اس میں ملا سکتے ہیں شہد ہے کھانڈ ہے بورا ہے اور یا وہ آتا ہے نا گڑ کو پیس کے ایک پاودر بنا دیتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ہے عدود شتاوری ہر جگہ ملتی ہے آئیروید کی سب دکانوں کی چشمہ اتارنے میں کام آئے گا گائنیک پرابلم ٹھیک کر دے گا بیٹیمن اے سے بھرپور ہے جن کو بھی بیٹیمن اے کی کمی ہے شریر میں کسی کو بھی دے دو لیکن اس کے ورکش کی جڑ ہی کام میں آتی ہے یہ جو کچھ بھی ہے نا شتاوری کی جڑ کا ہی چون ہے اور ایسے یہ بہت اچھی دوا اپنے گھر میں ہے بلڈ پرشر بہت ہائی ہو گیا ہے دالچینی کا کارا پینا سکتے ہیں بلڈ پرشر بہت لو ہے تو دالچینی کا کارا پیو تھوڑا گھڑ دال کے پیو اگر آپ کو بیٹ خراب رہتے ہیں مانے جیادہ دن پیٹ خراب رہتا ہے دالچینی لینا شروع کر بیٹ کے ساتھ یہ سندیبات رہتا ہے تو دالچینی لے لو کبزیت رہتے ہیں موٹاپا بڑھ گیا ہے تو دالچینی کا اوکی اپ کر لو پی پاوڈر فارم میں استعمال کی گئے ایسے ہی اپنے گھر میں ایک بہت اچھی دوا ہے دھنیا دھنیا سوکھا والا اور تاجہ دونوں کامات اگر آپ کو انیمیا ہے مانے خون کی کمی ہے تو ہرا دھنیا پیس پیس کے چٹنی بنا بنا کے خوب کھاؤ اس کا رسپی اور سوکھا دھنیا سب سے اچھا کام آتا ہے تھائرائیڈیزم اگر آئیپر تھائرائیڈیزم ہے تھائرائیڈ بڑھا ہوا ہے یا ہائپو تھائرائیڈیزم ہے گھٹا ہوا ہے دونوں ہی استطی میں سوکھے دھنیا کو پانی میں ڈالو پانی کو اوبالو اور سویرے سویرے گھوٹ گھوٹ پیو تو لگ بک 20-25 دن میں سب طرح کا تھائرائیڈ قتم کر دیتا سوکھا دھنیا ایسے ہی آپ کے گھر میں ایک بہت اچھی دوا ہے کالا نمک اور سیدہ نمک آپ کو تو میری بینتی ہے کہ آپ گھر کا نمک بگن دو یہ پیسہ ہوا تو لانا بند کر آپ یا تو سیدہ نمک لاؤ نہیں تو کالا اور وہ ڈیلے والا لاؤ اور سبجی میں نمک سبجی بناتے سمیں ڈالو سبجی بننے کے بعد نمک کبھی مک ڈالو کیونکہ سبجی بننے کے بعد نمک ڈالا تو وہ جہر جیسا کام کرتا ہے ڈال بننے کے بعد نمک ڈالا تو جہر جیسا کام کرتا ہے اور ایک پرمپرہ بند کر دو اس کو یہ سگنل دے رہے ہیں کہ دیکھو تم نے نمک برابر نہیں ڈالا ہے بھلے آپ بولیں یا نہ بولیں اس کو یہ ہرٹ تو کرنے ہی والا ہے تو اس کا آپ مان کر رہے ہیں اور اپنے شریر کا بھی ناش کر تو اوپر سے نمک ڈال کے تو کھانا بلکل بن کر دو نمک جتنا ڈالنا ہے سبجی بن کے سمیں مہنے اُبلنا چاہیے نمک ڈالنے کے بعد اس میں اُبال آنا چاہیے ایسے یہ برک کے کھانا یہ تو بہت کارا ہے جیسے ہم سلات پہ کئی بار نمک برک کے کھاتے ہیں یہ بند کر دو اگر کوئی مجبوری ہی ہے برک نہیں ہے تو وہ کالا نمک تھوڑا برک لو اور یہ سفید والا تو بلکل تو ان چیزوں سے آپ بہت علاج کر سکتے ہیں نمک بدل دو آپ کی بہت بیماری چلی جائے اور ایک دو چھوٹی باتیں بتاتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کچھ ایسی اوشریہ ہیں جن کو دنیا بھر کے لوگوں نے آج مانتہ دیں گی وہ اس میں سے ایک ہے تلسی شیام تلسی گھر میں ہے جس کے پتے گہرے ہرے ہوتے ہیں تو آپ کے گھر میں سب بیماریوں کا علاج ہے اس تلسی کے پتے کا کارا بنا کے جو بھی پی لے گا اس کو کبھی چکن گنیا ہونے ہی سکتا یہ دارنٹی میں دے اور چکن گنیا ٹھیک ہونے کے بعد جو سب شکایتیں ہو رہی ہیں ابھی درب نہیں جا رہا ہے کمزوری نہیں جا رہی ہے ایک ہی دن تلسی کا کارا پی لو تو سب چلا جائے تلسی جو ہے نا انٹی پائرٹک ہے مانے بخار سے ہونے والی تکلیفوں کی سب سے اچھی دوا ہے تلسی کبھی بھی بخار آ جائے تلسی کا کارا کبھی بھی دو بھولو ہی مت جادہ تیج بخار ہو تو تلسی کے کارے میں ادرک کرس ملاؤں نہیں تو سونٹ کا پاؤدر ملاؤں اور جادہ تیج بخار ہے تو اس میں پیپر ملاؤ چھوٹی پیپر ملاؤں اور جادہ تیج بخار ہے تو نیم کی گلوئے ملاؤں یا نیم کے پیڑ کی چھال کا پاؤدر ملاؤں کتنا بھی تیج بخار ختم ہوتا ہے لیکن مین ہے اس کا تلسی بیس ہے تلسی آپ میں سے کئی لوگ آشر کریں گے میں نے اسکن ڈیسیز تلسی سے ٹھیک کی تو اچھا کے رو سورائسیس اچھیوسیس ایکزیما 20-20 سال پرانی بیماریاں تو اچھا کی تلسی کے رس سے ٹھیک ہو اور ایسی تلسی کے جیسی ہی ایک بہت اچھی چیز ہے پودینہ اور ان دونوں سے برابر ہی اچھی ایک چیز ہے ایلو ویرا گوار پاٹھا جب رکھو اپنے گھر میں گوار پاٹھے کا رس ادبوت کام کر توچھا کی بیماریوں میں کام کرتا ہے پیٹ ساف کرنے میں کام آتا ہے کان میں کتنا بھین کر درد ہو گوار پاٹھے کا رس تھوڑا گرم کر کے ایک ہی بون ٹپکاؤ تین سیکنڈ میں درب ختم کر دے within 3 سیکنڈ انجیکشن سے بھی تیج گتی سے کام کر کسی استری اور پرش کو نپن سکتا کی شکایت ہو گوار پاٹھا بلکل ٹھیک کر دیتا ہے complete cure کر شریر کو طاقت بڑھانی ہو بہت کمزوری لگ رہی ہو تو گوار پاٹھا ادبوت کام کرتا ہے بال بہت جھڑتے ہوں کچھے کے منش کچھے نکلتے ہوں گوار پاٹھے کا رس بال میں لگاؤ جیسے تیل لگاتے ایک گھنٹے کے بعد دھولو تو بال جھڑنا بن کرا دیتا ہے بال زیادہ کالے رکھنے ہے تو گوار پاٹھا سبتہ میں ایک دل لگاتے ہی رہو رس کے روپ میں آنکھوں کی روشنی بڑھانی ہو تو گوار پاٹھے کو استعمال کر سکتے ہیں پینے کے روپ میں لے سکتے ہیں بچوں کو پھوڑے خونسیاں بہت ہوتی ہیں ایک ایک چمچ گوار پاٹھے کا رس تین چار دن پلا دو تو سب پھوڑے خونسیاں ہونا بن گرمیوں میں گھموریاں بہت ہو جاتی ہیں تو گوار پاٹھے کا استعمال کر سکتے ہیں منوشیوں میں پرشوں کو ایک بہت خراب بیماری ہوتی ہے اس کو بارور سیچنگ کہتے ہیں داڑی بناو نہ اس کے بعد لال لال خونسیاں ہو جاتی ہیں ان کو بولو کہ گوار پاٹھے کل رس لگا کے پھر شیونگ کریں تو کبھی یہ تکلیف نہیں آتی ایک دن میں نے یہ سب گنا تو ایک سو آٹھ دوائیں ہمارے رسوئی میں ہیں ایک سو آٹھ اور ان سے ہر بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے کہیں گھر کے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور میں تو سب کو چلا چلا کے کہتا ہوں کہ آپ بیماری سے نہیں ڈاکٹر سے بچو بیماری خطرناک نہیں ہے ڈاکٹر خطرناک ایک بیماری سے دوسرے میں فسائیں گے دوسرے سے آپ کو تیسرے میں لے جائیں گے ٹھیک ہی نہیں ہونے گے اور آج کل ڈاکٹر جو دوائیں آپ کو کھلاتے ہیں وہ دوائیں اپنی ماں بہم کو کبھی نہیں کھلا سکتے ایسی دوائیں آپ کو کھلا دیں جن دوائوں پر کوئی کلینیکل ٹرائلز نہیں ہوئے ہیں جن دوائوں کو کسی نے اپروف بھی نہیں کیا ہے ان کو دھڑلے سے پرسکرائب کرتے ہیں کیونکہ کمیشن ملتا ہے اور یہ کمیشن کھوڑی اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب اچھا ڈاکٹر چراغ لے کے بھومنے نکلو تو کوئی ایک ملے مشکل سے ایک ملے اس لیے آپ ان سے اگر بچے رہیں تو آپ کی جندگی بہت سرکشت رہنے والی جتنے کو پولیسٹرول ڈپوزٹ ہے ٹرائی گلسرائٹ کا پرابلم ہے ہرٹٹےٹ آنے کا چانس ہے یا کارجے کرسٹ ہو چکا ہے دوبارہ اس کو روکنا ہے سب سے اچھا ہے لوکی کا رس ایک کپ لوکی کا رس اگر تھوڑا پودینا تھوڑا دھنیے کا پتہ کا رس ملا کے پیتے رہو سبیرے سبیرے تین مہینے کے بعد کوئی بلوکیج نہیں رہے گا سب ریورس ہو جاتا ہے اور وہ ڈین اور نش وہاں امریکہ میں یہی پلا تو ڈاکٹر کے پاس تو انت میں ایک ہی شبد گارنٹی کچھ نہیں ہے لیکن لوکی کے پاس گارنٹی ہے دودھی کے پاس گارنٹی ہے جو روج آدھا گلاس دودھی کا رس آپ پیتے رہو تو گارنٹی ہے کہ آپ ہرٹ اٹیک سے تو نہیں مرو گے کارڈیا کرس تو نہیں ہوگا برین سٹروک تو نہیں آئے گا پیرلیسس تو نہیں ہی ہوگا ڈائیبوٹیز سے آپ نہیں مریں گے لوکی کے پاس گارنٹی ہے بنے کچھ ایسے کیمیکلز ہیں اس میں جو عدبوت کام کرتے ہیں اس میں سب سے عادہ بیٹا پیروٹن ہے اور یہی سب ان کام کے لیے جرور ہے ہرٹ اٹیک سے بچانے کے لیے اور باعں کچھی لوکی کھائیں تو بہت اچھا ہوتا سلاد میں لوکی کے ساتھ ترہی کاٹ کے کھائیں کچھا کچھا تو اور بھی کام کریں لوکی کی بیل گھر میں رکھو بہت اچھا ہے کریلے کی بیل لگا کے رکھو وہ بھی بہت اچھی بہت اچھا ہے لوکی کریلا تو سب گھر میں ہو کریلا جب زیادہ آتا ہے نا سہستہ ملتا ہے دس بھی اس کلو خرید کے رکھو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لو اور سکھا لو سوکھنے کے بعد پاودر بنا لو بس وہ ہمیشہ رکھو کئی بیماریوں میں کام آتا ہے رکت شودھن کرنا جن بھی بیماریوں میں آوشک ہوتا ہے سب میں کریلا کام آتا ہے مکسٹ ویجیٹیبل کبھی نہیں بنا مکسٹ فروٹس کبھی نہیں کھا فروٹ کریم کبھی نہیں بنا سلاد اگر کھانا ہے تو کوئی ایک چیز کا بناو یا تو کھیرا یا تو ککڑی اور بھر پیٹ کھاؤ اور سبجیاں بھی زیادہ مت بناو گھر میں میں کئی گھروں میں کھانا کھانے جاتا ہوں چار پانچ قسم کی سبجیاں بنا دے وہ یہ سوچتے ہمارا سٹینڈرڈ بڑھا ہے اس لیے چار پانچ سبجیاں بنا کے رکھو آئیوروید کہتا ہے ایک بار میں ایک سبجی اور زیادہ سے زیادہ ایک ڈال اتنا ہی کھانا کئی کئی سبجیاں سبجی رسیلی ہے تو دال سوکھی بنا لیجی جادہ اس سے آگے مت پڑی اور یہ مکس فروٹس تو کبھی مت کھائیے کیلے کے ساتھ سنترہ کھا رہے ہیں سنترے کے ساتھ انگور کھا رہے ہیں انگور کے ساتھ سیو کھا رہے ہیں سیو کے ساتھ امرود ہے پپیتا یہ سب خراب ہے ایک بار میں ایک ہی فل کھائیے بھر پیٹ کھائیے پپیتا کھانا ہے تو پپیتا ہی کھائیے کیلہ کھانا ہے تو کیلہ ہی کھائیے سیو کھانا ہے تو سیو ہی کھائیے ناشپاتی تو اکیلی ناشپاتی ہی کھائیے بھر پیٹ کھائیے کوئی دکھتا ہے یہ جو بہت سارے فل ایک ساتھ ملا کے چاٹ بنا کے کھاتے ہیں یہ بہت تکلی جن چیزوں کا آپس میں سنیوب نہیں ہے وہ کبھی ایک ساتھ مت کھائیے جیسے اڑت کی دال اور دہی کبھی بھی ایک ساتھ مت کھائیے اب دہی بڑے بنانے ہیں تو یا تو خالی دہی کھاؤ نہیں تو بڑا کھاؤ ویسے یہ ہے کہ مون کی دال کا چلتا ہے لیکن مون کی دال میں دہی گرم کر کے ڈالو بینا گرم کیا ہوا دہی مون کی دال کے بڑے میں بھی نہیں چلے گا تو ایسی چیزیں جن کے کمبینیشن نہیں ہیں دودھ اور دہی ایک ساتھ مت کھاؤ کھیر کھائی ہے تو دہی مت کھاؤ دہی کھایا تو کھیر مت کھاؤ رائتہ کھایا ہے تو کھیر مت کھاؤ کھیر کھائی تو رائتہ مت کھاؤ اسی طرح سے شہد اور گھی کبھی بھی ساتھ میں نہیں کھانا نہیں تو بہت مشکل آگیا جیسے کئی دالیں ایک ساتھ ملا کے کھانا آج کل آگیا ہوتلوں میں بہت چلتا ہے مون کی دال بھی ہے اڑت کی دال بھی ہے تور کی دال بھی ہے چنے کی دال بھی ہے موٹ کی دال بھی ہے سب ملا کے تیار کیا یہ تو بہت ہی خراب ایک بھار میں ایک ہی دال مون کی ہے تو مون کی موٹ کی ہے تو موٹ کی ارہر کی تو ارہر کی اُڑت کی تو اُڑت کی اتارا ہوا چھلکا دال کھاؤ تو کچھ مطلب نہیں کیونکہ دال جو ہے نا highly fibrous material ہے جس میں فائبر بہت ہوتے ہیں اور چھلکا اتارتے ہی فائبر گیا تو دال تو فائبر کے لیے کھائی جاتی ہے اور پروٹین کے لیے کھائی جاتی ہے سب سے اعداد پروٹین چھلکے میں ہیں فائبر بھی چھلکے میں وہ ہی اتار دیا تو بیکا ہے اور ایک دو چھوٹی باتیں بتاتا ہوں کہ گھر میں تیل لانا ہو تو کبھی بھی refined مت لائے اگر تیل کا refining کسی factory میں جا کے آپ دیکھ لو 23-24 chemical اس میں ڈالے جاتے ہیں ان کی لسٹ بنا لو اور chemistry کی جو dictionary ہے ان میں ان کی low definition آپ کا ماتھا گھوم جائے گا کہ آپ کھا کیا رہے تیل کے نام اور آج کے بہت سارے ڈاکٹر اور ویگیانی کو نے یہ صد کر دیا ہے کہ 50% سے زیادہ بیماریاں refined تیل کھانے سے پیور تیل کھائیے refined مت کھائیے اور گھی کھانا ہو تو صرف گائے کا ہی کھائیے بھینس کا نہیں کیونکہ بھینس کا گھی کھانے سے شریر میں colesterol بہت زیادہ بڑھتا ہے اور colesterol ہی ہے جو ہرکیٹیک لاتا ہے شریر میں دو طرح کا colesterol ہے ایک اچھا اور ایک خراب ایک ہوتا ہے HDL high density والا اور ایک ہوتا ہے VLDL very low density اور ایک ہوتا ہے LDL low density یہ VLDL اور LDL خطرنات ہے یہ بھینس کے دودھ اور گھی سے بڑھتا اور HDL گائے کے دودھ اور گائے کے گھی سے بڑھتا جن کو HDL اچھا رہے گا ان کو کوئی تکلیف نہیں تو اس لیے دودھ بھی گائے کا اور گھی بھی گائے اور گائے میں دیشی گائے کا جرسی کا نہیں جرسی گائے نہیں ہے وہ گائے جیسا دیکھنے والا ایک پرانی ہے گائے نہیں ہے گائے کا ایک بھی گوڑ اس میں نے تو یہ چھوٹ چھوٹی باتیں میں نے آپ سے کہیں آپ کو اچھی لگی تواز سے پالن کری میں اسٹانگ ہردے کا بھی بولیم ہے اور سبھی رشی ایسا بول کر گئے ہیں کہ جو جندگی سوست رکھنی ہے تو تھنڈا پانی مت دیجئے پانی گرم کر کے دیجئے کم سے کم اتنا گرم ہو جتنا گرم آپ کا شریر ہے کیونکہ گرم پانی شریر کو بہت طرح سے صفائی کر دیتا ہے ٹاکسک ویسٹ کو شریر کے باہر نکال کے فیٹتا ہے پچنے میں بھی مدد کرتا ہے شریر کے پورے تنتر کو بیوستت رکھتا ہے ہلکا گنگونا پانی زیادہ گرم بھی نہیں زیادہ تھنڈا بھی تیسرا یہ نیم ہے کہ آپ جو بھی کھانا کھائیے تاجہ کھائیے کھانا چبا چبا کے کھائیے کیونکہ بھارت میں چبانے کا بہت مہتو ہے یوروپ میں نہیں یوروپ میں کیا ہے نا تھنڈی ہے تو یہ جو جبلے ہیں نا یہ فلکسبل نہیں تو زیادہ چبا نہیں سکتا تو جو بھی کچھ ہے جلدی جلدی نگل نگل کے کھاتے ہیں وہ ہمارے تو جبلے بہت فلکسبل ہیں تو ہم کو تو چوا چوا کے کھاتے ہیں کہ ان کے جو مسورے ہیں نا بہت کڑے ہیں اور کڑے مسوروں کو صاف کرنا وہ برش سے ہی سمبھو ہے ہارڈ ہیں بہت تو وہ برش کرتے ہیں آپ مت ان کی نکل کریے آپ کے مسورے تو بہت صافت ہیں اتنے صافت ہیں کہ تھوڑا بھی برش آڑا پھرچھا چل گیا تو خونی خون نکلے تو ان کی نکل کر کے ٹوٹ برش مت کریے پھر کیا کریں دنٹ منجن ہے ہمارے پاس اور اگر برش ہی کرنا ہے تو نیم کے داتوں سے اچھا کوئی نہیں کیونکہ اس کے برسلس بہت صافت ہیں تو داتوں کرنا شروع کر دیجئے دنٹ منجن کریے تو دات اچھے رہیں گے مسورے بھی اچھے رہیں گے پانی کبھی بھی تھنڈا مت پیجئے تو دات سرکشت رہیں گے گلابی سرکشت رہے گا پیٹ بھی اچھا ہے ہمیشہ گنگونا پانی پیجئے کہ کھانا کھائیے تو خوب اچھے سے چوائیے کیونکہ آپ کے مسورے تو فلکسبل ہیں اور اتنی بار چوائیے جتنے دات ہیں آئیرویت کہتا ہے کھانے کو اتنا چوائیے کہ لار کے ساتھ کھانا ملے اور پانی کی طرح سے اتر جائے پھر ایسے ہی نیم ہے ایک چھوٹا سا کہ پانی پیجئے تو گھوٹ گھوٹ بھر کے پیجئے جیسے گرم دودھ پیتے تو آپ بہت ساری بیماریاں اسی سے ٹھیک کر سکتے اور آپ آج سے یہ شروع کریے سپ کر کے پانی پینا تیسرے دن سے آپ کو ریزلٹ ملے گا جن کو بھی ایک چمچ کے برابر اس کو تھوڑی دیر موں میں گھومائیے پھر پیجئے اگر آپ کا وجن بہت بڑ گیا ہے تو مہینے ڈیڑھ مہینے میں ہی پانچھے کلو کم ہو جائے گا اپنے آپ بنا کوئی دوا کھائیں سپ کر کے پانی پیجئے تو گھوٹ گھوٹ بھر کے پیجئے جیسے گرم دودھ پیتے ویسے پانی پیجئے سپ کر کے پانی پیجئے تاکہ جیادہ لار شریر میں جائے لار جو ہے نا واد پت کفتینوں کو سنتلے رکھتی تو گھوٹ گھوٹ پانی پییں گے تو بہت لار جائیں گھٹ 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 پییں گے تو بہت تھوڑی سی جائیں ایک سوست منش کو جندگی بھر سوست رہنا ہو تو ہر دل ساڑھے چار سے پانچ لیٹر لار کی آوشکتہ ہے وہ سپ کر کے ہی سمبب ہے چڑیا ہوتی نا چڑیا کیسے پانی پیتی ایک چونچ میں ایک ڈرپ اٹھائے گی پھر پیے گی پھر تھوڑی دیر رکھے گی پھر دوسری ڈرپ پھر پیے گی پھر رکھے گی چڑیا کو نا سندیبات ہوتا ہے نا جوائن سپین ہوتا ہے نا ڈائیبیٹیز ہوتا ہے نا کینسر ہوتا ہے نا ہائیپرٹینشن ہوتا ہے نا مائیگرین ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا وہ سوست ہے مست ہے ہم کو یہ سب کیوں ہوتا ہے جس بھگوان نے چڑیا بنائی ہے اس نے ہم کو بھی بنایا جو آتما اس میں ہے وہ ہی آتما ہم میں ہے جو اورگنس ہمارے ہیں وہی اورگنس اس کے بس وہ کھانے پینے کا دھیان رکھتی ہے چڑیا کبھی رات کو نہیں کھاتی منش رات کے بارے بارے بجے بھی کھاتا ہے چڑیا کبھی بھی کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتی سویرے کھانا کھائے گی دوپیر کو پانی پیتی پانی کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھاتی آئیر وید میں یہ سوٹر ہے بھوج لانتے وشم باری میں نے بھوجن کے انت میں پانی پیا تو وش پی لیا تو آپ بھوجن کے بعد پانی مت پیجئے ایک ڈیڑ گھنٹے کے بعد پیجئے پانی سکھ کر کے پیجئے ہلکا گنگونا پانی پیجئے سبیرے اٹھتے ہیں نا تو اپنے دن کی شروعات پانی سے کریے چائے سے نہیں جو لوگ سبیرے دن کی شروعات پانی سے کریں اور جو سبیرے دن کی شروعات چائے سے کریں دونوں جمین آسمان کے انتر چائے سے شروعات کرنے والوں کو ایک نہیں عرصت بیماریاں ہوں گے اور جو سبیرے پانی سے شروعات کریں دن کی تو ان کو بیماری تو آپ بولیں گے کتنا پانی پیجئے کم سے کم ایک گلاس کو کمی لیتے ہیں